جائے ہند دوستوں UDCRA میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے آئرلینڈ اور زمباوے کے بیچ میں ہونے والے سیکنڈ ٹی ٹوانٹی میچ کی اور مجھے پتا ہے آپ سب UDCRA کی ویڈیو کا بے سبلی سے انتظار کر رہے ہوں گے اور جو میں نے اتنی محنت سے پرائیم نوٹس بنائے ہیں ان نوٹس کا بھی آپ ضرور ویٹ کر رہے ہوں گے اور دوستو آج میں ٹیلیگرام پہ بھی وہ نوٹس ضرور شیئر کروں گا تاکہ آپ اچھے سے اپنی گرانڈ لگ اور سمال لگ کی ٹیمز بنا سکیں بکاوز وہ نوٹس میں بہت محنت سے بناتا ہوں اور مجھے کاپی کا ڈر ہوتا ہے اسی لئے میں صرف ویڈیو میں دکھاتا ہوں وہ نوٹس لیکن آج میں ٹیلیگرام پہ بھی شیئر ضرور کروں گا دوستو دوستو ٹیلیگرام آپ کے لئے بہت زارہ امپورٹنٹ ہے تو ٹیلیگرام جوائن کر لینا لیکن سب سے پہلے ابھی ڈریکٹلی بات کریں گے ہم دوستو پرائیم نوٹس کی پہلا میچ واش آؤٹ ہو گیا تھا ٹونٹی ٹونٹی ان کا تو دوسرا میچ ابھی ہوگا ان کا تو سبھی کو بھی ایک طرح سے مائنڈ میں ہوگا کی کونسا پلیئر کھیلے گا کونسا پلیئر نہیں کھیلے گا کیا پرفارمنس رہنے والی ہے سب کچھ آپ کو یو ڈی سی آرے اپنے پرائیم نوٹس میں بتائیں گے یہ دیکھیں دوستو میں نے پیج اوپن کر لیا ہے وہ والا تو دھیان سے ابھی میری ایک ایک بات کو سننا اس کے بعد ہی میں آپ کو آگے چلوں گا دوستو سیکنڈ ٹونٹی بریڈی کرکٹ کلب نوردرن آئرلنڈ میں یہ میچ کھیلا جائے گا اگر دوستو کچھ فیکٹ کی بات کریں پچھ ریپورٹ کے ساتھ ہی تو دوستو زمباوے نے کبھی بھی اس گراؤن پہ کوئی بھی ٹی ٹونٹی میچ نہیں کھیلا ہے اور وہیں اگر بات کی جائے زمباوے کے ایک اور ریکارڈ کی تو اپنے پچھلے جو بارہ اس نے ٹی ٹونٹی میچ کھیلے ہیں وہ سب ہی ہار گیا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے اتنی بیکار فارم میں چل رہا ہے یہ اور اس کے بعد اگر آئرلینڈ کی بات کی جائے تو ان کی بھی کوئی خاص حالت نہیں ہے وہ پانچ میچ اس گراؤن پہ کھیلا ہے اور پانچوں ہار گیا تھا دوستو لیکن پچھلے وہ ون ڈے سیریز جو وہ کہتے نا کی وائٹ واش کر کے آرہا تو مومینٹم ان کے ساتھ ہے تو اس کا تھوڑا سا انہیں فائدہ ملے گا دوستو یہ آپ فالو مد کیجئے یہ میرا جو کمپیوٹر بیٹر ہے وہ ڈیلیٹ کرنا بھول گیا تو ابھی ہم اسے ڈیلیٹ کریں گے سیلیکٹ کر کے بیکاوز رین پریڈکشن ہے نا آپ کو ملے گی ٹیلی گرام پہ تو ٹیلی گرام جوان کر کے رکھنا کل آپ کو رین پریڈکشن سٹیک ملے گی اور اس کے بعد ٹاوس کی پریڈکشن یہ بھی آپ کو میں ٹیلی گرام پر ہی دوں گا ٹاوس کی پریڈکشن آپ کو ملے گی ٹیلی گرام پر کی کون جیت کے کیا کرنا پسند کرے گا کون جیتے گا یہ نہیں سوری دوستو جیت کے ٹیم کیا کرنا جائے گی ٹاوس میں کیسے بتا سکتا ہوں گیر سکھا کس کی طرف اچھلے گا وہ الگ بات ہے میں یہ بتا سکتا ہوں کیا کرنا پسند کرے گی دوستو تو ابھی اگر بات کی جائے دوستو ٹیم نیوز کی تو ٹیم نیوز جو فرسٹ ٹی ٹوانٹی میں تھی وہی اب ہے دوستو وہی ٹیم نیوز ہے کچھ زیادہ چینجز نہیں ہے بکاوز پہلا میچ ہوا ہی نہیں ہے دوستو ہمارے کمپیوٹر اپنٹر کافی گلتیاں کرنے لگ گئے ہیں دوستو اور ابھی بات کریں گے دوستو پرائیم پلیئرز کی دوستو پہلے اکر بات کی جائے دوستو زمباوے کی ٹیم کی وکٹ کی پر سیکشن کی یعنی کی دوستو اگر تو کل کے میچ میں سولومن میرے کھیلتے ہیں تو وہ اوپننگ کریں گے مسک اجزا کے ساتھ جو کیپٹین اپنی ٹیم کے اور پھر ون ڈاؤن پہ یا ٹو ڈاؤن پہ آئیں گے برینڈن ٹیلر اگر سولومن میرے نہیں کھیلتے ہیں تو مسک اجزا کے ساتھ ڈیفینیٹلی اپن کریں گے برینڈن ٹیلر دوستو یہ نوڈ ڈاؤن کر لیجئے بکاوز ایرون کا مجھے لگتا ہے ون ڈاؤن آئے گا موسٹ پروبیبلی لیکن سولومن میرے اگر کھیلتے ہیں تو شاید ان دونوں میں سے کوئی ایک تیسرے پہ کھیلے اور دوسرا چوتھے پہ کھیلے تو تھوڑا سا بھی مائنڈ لگائیے پہلے آپ سوچئے سولومن میرے نہیں کھیل رہے تو کیا ہوگا تو ہوگا برینڈن ٹیلر اور مسک اجزا اپننگ کریں گے ون ڈاؤن پہ آئیں گے کریک ایرون اگر دوسری طرف اگر سولومن میرے کھیلتے ہیں تو کیا ہوگا سولومن میرے اور مسک اٹھا اپننگ کریں گے اور ون ڈاؤن پہ برینڈن ٹیلر اور ایرون کوئی بھی آ سکتا ہے ایک دوسرے کی پوزیشن پہ تو یہ ہوگا یہ چار باتے ہوگئی دوستو ابھی اگر اپننگ کی بات کی جائے دوسری ٹیم کے جسی زیادہ ایمپارٹن ہے دوستو تو 90% چانس ہے سٹرلنگ تو کریں گی کریں گے 90% چانس ہے کہ کیون او برائن اوپن آئیں گے جنرلی کرتے بھی ہیں افغانستان کی خلاف ان کے شاتک بھی ہے اور 10% چانس ہے کہ شاید تھامسن اگر کھیلتے ہیں تو اپننگ کر سکتے ہیں لیکن کھیلنے کے چانس بھی بہت کم ہے ان کے تو تھوڑا سا انہیں اگنور کریں گے تو آپ کے لیے بیٹر ہوگا دوستو ابھی دوستو جو لوگ کے اول نوٹس دیکھتے ہیں انہیں اتنی ہلپ نہیں ملتی سب کچھ میں ویڈیو میں ہی ایکسپلین کرتا ہوں مجھے لگتا ہے ویب سائٹ سے میٹیریل اٹھاتا ہوں اور دماغ میں سب کچھ جتنا میں ہو سکے یاد رکھتا ہوں تاکہ آپ کو زارہ سے زارہ چیزیں میں بتا سکوں اس کے بعد ون ڈاؤن پہ آئیں گے بیلوارین ان کا آرڈر فکس ہے ٹو ڈاؤن پہ آئیں گے ٹکر دوستو اور ویلسن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے تو دوستو وہ کیپٹین ہے مجھے نہیں لگتا ہے اس سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت ہے اس کے بعد پیٹر مور ویسے تو کھیلیں گے لیکن تھوڑا سا مجھے رسک لگ رہا ہے تو اگنور کیجئے دوستو اس کے بعد سولون میرے میں نے لکھی دیا ہے کہ تھوڑے سے رسکی ہیں باقی مجھے نہیں لگتا کوئی پلیئر بچائے ابھی مسک اجزہ کا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید نہ چلے تو میں انہیں بتا دوں ٹی ٹوانٹی میں ان کے نام دس ففٹیز ہیں اور دوستو اور سب سے زیادہ رن بنانے والے بیٹس میں ہیں وہ اپنی ٹیم کے لیے زمباوے کے لیے اس کے بعد بات کرتے ہیں آل راؤنڈر کی نائنٹی پرسنٹ چانس ہے ڈلینک کھیلیں گے مجھے لگتا ہے تھری ڈاؤن پر یہ بیٹنگ کریں گے اور بالنگ بھی اچھی کرتے ہیں تو ایک اچھی چوائس ہو سکتی ہے آپ کے لئے لیکن تھوڑا سا کھیلنے بیڈاؤٹ ہے اڈائر آپ کو کمپلسری لینے سین ویلیمز لینے گٹ کے آپ کے لئے امپورٹٹ رنے کے رازہ آپ کے لئے ایک پک رہے گا گوڈ ابھی بات کریں گے دوستو بالنگ کی بالنگ میں رینکنگ کمپلسری اور ڈاکلین بہت اچھے بلے رہے ہیں سپینر ہیں اپنی ٹیم کے لیے تھوڑے سے رسکی ہیں لیکن 90% چانس ہے یہ کھیلیں گے لٹل کھیلیں گے جرویس کھیلیں گے چٹارہ کھیلیں گے یہ تھوڑے سے آپ کے لئے رسکیر رہیں گے ابھی دوستو اب دیکھئے ہوگا کیا کل اگر تو پہلے بالنگ آتی ہے آئرلینڈ کی تو میکسیمم وکیٹس گریں گے تو بالنگ ان کی لینا اور ٹاپ آرڈر لینا اگر پہلے بیٹنگ آتی ہے تو پہلے چار پلیئر لینا اور تین بولر لینا ایسا کچھ کمپیٹسن آپ اپنا کامبینیشن بنا سکتے ہیں ساتھ پلیئر لیکن آپ کو آئرلینڈ کے لینے ہے تو چلیے دوستو ایک کمپلسری ٹیم بناتے ہیں ایک پرائیم ٹیم بناتے ہیں ہیڈ ٹو ایڈ کی جاب کے لیے گرانڈ لیگ میں بھی کام آئے گی اور اس میں آپ کو میں کچھ جانکاری بھی دوں گا اور ایک کریڈٹ ایشو جس میں نہ آئے ڈریم ٹیم پہ وہ ٹیم بھی میں آپ کو دوں گا تو سب سے پہلے میچ آن پہ ٹیم بنائیں گے ابھی آپ کہو گے ہم پہلے ٹیم میچ آن پہ کیوں بنا رہے ہیں دوستو میچ آن ہیڈ ٹو ہیڈ کے لیے بیسٹ ہے ہیڈ ٹو ہیڈ ہمیشہ میچ آن پر ہی کھیلیے ابھی میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں دوستو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں وان ٹو ہنوالا سیکشن ان کا اوپن کیجئے اور اگر آپ چاہے تو دوسری طرف آپ ڈریم 11 کا بھی اوپن کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈریم 11 پہ نا یہ لکھ سب نے دیکھی ہوگی ستاون پچاس میں ملتی ہے اور دس ہزار ویننگ ہوتی ہے لیکن وہی لیگ آپ کو اس اپ پہ دیکھئے کتنے کی مل رہی ہے دوستو یہ لیگ آپ کو مل رہی ہے کیول پچھ پانسو پچانوے یعنی کی ڈیڑھ سو روپے سے ابھی کم ریٹ میں آپ کو یہ لیگ مل رہی ہے اور وہیں پانچھ شہر ویننگ والے ڈریم 11 میں آپ کو اٹھائیسو پچھتر کی ملتی ہے اور اس میں اٹھائیسو کی مل رہی ہے اور میری فیوریٹ لیگز جو ہیں یہ دیکھئے ڈریم 11 پہ سب کو بتا ہے یہ لیگ آپ کو ملتی ہے پانچھ سو پچھتر میں اور یہاں پہ پانچھ سو پنتالیس میں پرائز ہجار ہی ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے دوستو کی یو ڈی سی آرے ہفتے میں کیول مجھے لگتا ہے ایک بار ہارتے ہوں گے ہیٹو ایڈ میں لیکن چھے بار جیتے ہیں اس کا آپ کا میں پروف بھی دکھاؤں گا لیکن سب سے پہلے اس اپ میں ہمیں کریڈٹ پرابلم نہیں آتی تو ایک پرائیم ٹیم بناتے ہیں اور وہی ٹیم ہم ڈریم یلیون پر لے کے چلیں گے تو سب سے پہلے دوستو وکیٹ کیپر جیسے کی برینڈن ٹیلر اوپیس آپ ایک لگ رہے ہیں بکاوز ویلسون بہت لو روڈر میں آئیں گے ان کا کھلنے کا ڈاوٹ ہے ویسے نہیں کھلیں گے ٹکر ایک ماتر کو رکھنا برینڈن ٹیلر کو رکھنا آپ ٹیم نے بکاوز سیکنڈ اننگ میں چانس کام ٹکر کی بیٹنگ تو تھوڑا سا دھیان رکھنا باقی گیری ویلسون ایک طرح سی وکیٹ کی کریں گے ٹکر اور کسی طرح سے پوائنٹ نہیں دیں گے دوستو اس بات کا بھی دھیان آپ کو نظر آ رہے ہیں اب یہاں پر دیکھیں دوستو یہ تھوڑا سان میں آپ بتاؤ دمی ٹیم کے لیے یہ سٹڈی سے پہلے کی ٹیم بناتا ہوں میں اور ویڈیو میں لائیف ٹیم سٹڈی کر کے بناتا ہوں تا کی آپ کو پتہ لگے کی ٹیم کیسے بنتی ہے اور اب خود بھی ٹیم بنانا سیکھ سکیں ابھی دیکھئے دوستو جو پلئیر نکالنے ہے پہلے وہ نکالیں سارے ابھی شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے بیل برہین اوبیس پک ہے کیون او برائن اور پال سٹرلنگ اوبیس پک ہے ہماری ٹیم میں اور اس کے بعد مسا کاجزا اور کرگ ایرون کسی ایک کو آپ اپنی ٹیم میں رکھیں گے دوستو کسی بھی ایک پک کو آپ اپنی ٹیم میں ضرور رکھیں دونوں میں سے کوئی ایک یہاں پر تو آپ دونوں لینے ہے سٹرلنگ بھی برائن بھی اور بیل برین بھی یہ تین آپ کی ٹیم میں ہونے چاہیے تو اب ہی کے لیے جو کمپلسری پک ہے وہ چاہیں گے سین ویلیمز کمپلسری پک ہے مارک اڈائر کمپلسری پک ہے لیکن کل تک میں کنفرم کروں گا آپ کو ٹیلی گرام پر دوستو ٹیلی گرام آپ جوائن کر لیں میرا نام ہے اور جوائن کیسے کرنا بہت آپ کو یہ ڈریم یلی کی ٹیم کے بعد بتاؤں گا اور گٹ کے ایک اور کمپلسری پک ہے لیکن گٹ کے اور ڈیلین این دونوں میں سے کوئی ایک آپ کی ٹیم میں رہے گا تو یہ بھی 50 50 کی چوائس میں تو انہ بھی ignore کریں دو اگنور کر چکے ڈیلین اور گٹ کے اور یہاں پر ایرون اور مسا کٹ سا ابھی بالنگ دوستو بوائی رینکنگ کمپلسری پک دوستو ڈاکرل اور جوشو لیٹل کوئی ایک آپ کو لینا ہے اپنی ٹیم میں دوستو اور دوسرا آپ کو دوسری ٹیم کا لینا یعنی کی جرویس یا پھر کریگ ایرون اور مسا کٹ سا ابھی کے لیے ہم چاہیں گے چٹارا یا پھر جرویس میں سے جرویس ہماری ٹیم میں رہیں اور یہاں پر دوک رل یا پھر ان دونوں میں سے کوئی ہے اور یہاں پر کوئی ایک چاہی تو مسا کٹ جا ابھی ایک سوال لٹل تو ڈاکرال اور ڈیلینے ایک ہی سٹینڈر کے پلئیر ہیں تو گٹ کے تو ہم پکا لیں گے اپنی ٹیم میں اور یہاں پر آپ کے لیے آپ آپ چاہیے اسی اپنی ٹیم میں رکھ سکتے لیکن اس سے پہلے وائس کپتان زیادہ امپارٹن سٹینڈر پول سٹرلنگ اور وائس کپتان آپ کے لیے رہیں گے وائد رینکنگ دوستو اب آپ کہیں کہ دیکھ لیکن ڈریم یلیون پر کریڈٹ پر آئی گی تو ان کا سامنا کرنا ہے تو یہ رہا ٹیم کا پری میکس میں نے دونوں اپنر کور کیا ون ڈاون گٹ کے بوائد رینکنگ اور ڈاکرل سارے والر میں لیے ایک دو چھوڑ کے اور دوسری ٹیم کا بات کی جائے مسا کٹ زا برینڈن ٹیلر سین ویلیم جرویس جو مجھے لگتا ہے ایک ایوریج پوائنٹس دیکھے جا سکتے ہیں وہ میری ٹیم میں آپ کو دیکھ سب سے پہلے ہم جو کریں گے پانسو پینت آلیس والا یہ میرا پیٹ کونٹس ہے چار کونٹس میرے پیٹ ہے جن میں کبھی نہیں ہارتا دوستو ابھی جو کریں گے 830 میرا دوسرا پیٹ کونٹس یہ رہا 830 اس کے بعد میرا تیسرا پیٹ کونٹس دوستو 1150 اور ابھی میرا چوتھا پیٹ کونٹس پچ پانسو پیچ چان میں چار ہیڈ 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 لگا دوستو یہ رہا اور گرانڈ لگ میں آٹھ دست میں ضرور لگ آم لیکن ابھی سنگل لگ رہا رہا ہوں تو یہ دیکھ میرے ہیڈ دوستو یہ چار میرے فکس ہیڈ پچ پیچ یہ دیکھ دوستو ہیڈ ٹو ہیڈ کھیلنے کا فائدہ میچ آن پہ میچ آن سپورٹس اپ ڈیٹس یاد رکھنا دوستو نو جولائی دو دن پہلے نو جولائی دوستو پندرہ ہجار میں جیتا یہاں سے گنتے جانا پندرہ ہجار اور یہ دیکھ چار دن پہلے پانچ جولائی دوستو پندرہ ہجار کتنا ہو گیا تیس ہجار دوستو اور اس کے بعد پھر پانچ دن پہلے انتیس جون دوستو کتنا جیتا میں پندرہ ہجار کتنا بن گیا پندرہ تیا پنتالیس ہجار دوستو کیول دس بارہ دنوں میں اور اس سے پہلے پھر چھبیس جون کو پانچ ہجار یعنی کی پچاس ہجار دوستو ففٹی تھاؤزر ہاف سینچوری اور اس کے بعد چوبیس جون کو دوستو میچ آن سپورٹ کتنا جیتا آٹ ہجار یعنی اٹھاون ہجار اور اس کے بعد پھر اکیس جون کو سات ہجار یعنی کی پہنس ہجار دوستو اور اس کے بعد پھر پندرہ جون کو دوستو دس ہجار یعنی کی پچاس ہجار اور یہ گرینڈ لگ جیتا تھا دوستو پچاس اور سات کتنا ہو گئے دوستو ساڑھے بی آسی ہجار دوستو اور اس کے بعد سات جون کو دوستو یعنی کی سات ہجار تو لگ بھگ نبی ہجار اور اس سے پہلے پانچ ہجار یعنی ہیڈ ٹو ہیڈ میں یو ڈی سی کی آر اکی ٹیم کہر بجاتی ہے یہ میرے چار پیٹ ہے میں بھی یہ جوائن کرتا ہوں اور میرے سبسکرائبر بھی چاروں جوائن کرتے ہیں تو چلیئے اب یہی ٹیم ہم لے چلتے ہیں ڈریم یلیون پہ اس میں کریٹ پر آئے گی تو تھوڑا سا دیکھ کر ٹیم بنائیں گے کی ہمیں کونس ٹیم رکھنے پری اپن کریں گے چلیئے ڈریم یلیون پہ دوستو ایک بات کہنی ہے اتنی محنت سے ویڈیو بنات ہوں لائک ضرور کرنا ارے ایک بات میں بھول گیا میرا ٹیلی گرام چینل آپ کو دکھانا ہے وہ پہ اپ پرائیم اپ ڈیٹر ٹیم ملے گی یہ رہی دوستو یہ پہ ملتا چینل سب کچھ آپ کو جوائن کیسے کرنا ہے دوستو آپ کو لگنا یو ڈی سی آرے دوستو یہ میرے نام کے فیک چینل ہے یہ جس یو ڈی سی آرے نام کا فائدہ اٹھا رہے ہے میرا یہ والا چینل ہے جس میں 31 534 یوزر ہیں جب تک آپ جوائن کریں گے یوزر بڑھ جائیں گے تو سب سے رینگ اوبرائن بیلبرین مساکرزا سین ویلیم اڈائر گٹ کے سین ویلیم اڈائر گٹ کے رینکنگ ڈاکرال اور جرویز ڈاکرال جرویز نہیں لے سکتے تو چٹارا لے لیں گے ایک ایک پریئر کا فرق پڑا کریٹ کی ایشو سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا دوستو تو کپتان سٹرلنگ اور وائد رینکنگ جیسا ہمیں پسند تھا ایک بار پریو دیکھ لیجئے ٹیم کا ڈیرہ ڈریم ملا اگر خاص بڑی لیگ نہیں لگا پندرہ پندرہ والی لگاتا ہوں دوسری طرف ستنا بڑا بڑا پیسہ آرہ رہا میچ دوسری دوسری دوسری